www.attableeg.com the reviver of ایمان بہت مختصر یہ کہا جا سکتا ہے کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا جو تصور دیا ایڈوکیشن کا جو کانسپٹ دیا ہے وہ پوری انسانیت کی تعمیر پورے انسانیت کا بھلا اور اس سے زیادہ اللہ سے جوڑنے والی تعلیم حضرت علیم اندوی رحمت اللہ علیہ بارہا یہ فرماتے تھے اقرأ بسم ربک اللہ خلق میں علم کو اسم رب سے جوڑا گیا اس وقت بھی انسانیت کی مصیبت یہ تھی کہ علم کو رب سے کار دیا گیا تھا علم کو انسانیت کے نفے سے کار دیا گیا تھا تقریباً دنیا کے مختلف خطوں میں آپ کی سات سو سال حکومت رہی آٹھ سو سال حکومت رہی مختلف علاقوں میں ان پورے ادوار میں مدرسوں سے ہی علماء بھی تیار ہوتے تھے سائنٹس بھی تیار ہوتے تھے وحدت علم اور وحدت تعلیم کا نظام تھا جامع اظہر میں جامع قروین میں جامع زیتنیہ میں جو عالمی یونیورسٹیاں ہیں ابن خلدون بھی وہیں پر تیار ہوتے ہیں جغرافیہ کا ماہر اور ابن رشد بھی وہیں پر تیار ہوتے ہیں بہت بڑے فلسفی بلکہ یہودی وہاں پر آ کر پڑھا کرتے تھے موجودے کتابوں میں دنیا کے بڑے عیسائیوں نے ان اداروں میں پڑھا کتابوں میں لکھا ہوا ہے ہماری ایک چھوٹی سی کوشش ہے اصری علوم شریح حیثیت اور واقعی فضیلت کے عنوان سے کتاب ہے سات آٹھ سو صفحے کی اس میں ہم نے ان واقعات کو نقل کیا ہے کہ اسپین اور اندلس کے سائنسدانوں کی زندگیاں کیسی تھی کتنے انسانیت کے درد والے تھے کتنے مذہب پسند تھے مسلمان سائنسدانوں کی کتابوں کی نقالی ہوئی ہے یورپ میں ان کی عربی کتابوں کا انگریزی میں ترجمہ کیا گیا ان کے نام ختم کر دیئے گئے اپنے نام لگا دیئے گئے کسی مشین کی ایجاد مسلمان نے کی اسے انگریز کی طرف منصوب کر دیا گیا اس خیانت کا ایک بہت بڑا باب ہے ایک بہت بڑی لسٹ ہے جو خیانت کی گئی ہے چونکہ گدشتہ اسی سال سو سال یورپین ملکوں کے ترقی کرنے ہمارے ملکوں کے زوال کی طرف جانے کا دور کہلائی جاتا ہے یورپ نے اپنے مزاج کے مطابق علم کو خدا بیزار اور انسانیت دشمن بنا دیا یہ دو لفظ ہیں میں اس کو خدا بیزار بھی بنا دیا انسانیت دشمن بھی بنا دیا ان کے پورے سلیبس میں خدا کا کوئی تصور نہیں ہے ایتیزم اور الہاد کے رنگ کو کسی نہ کسی طریقے سے چڑھا دیا جاتا ہے غالب کر دیا جاتا ہے اور جو غالب قوم ہوتی ہے مغلوب قوموں پر اس کی چھاپ ہوا کرتی ہے جہاں پر فرانس نے اپنا قبضہ کیا آفریقی ملکوں میں وہاں پر فرانس کی تہذیب اور فرانچ کے بولنے کا نظام جن ملکوں میں برطانیہ کا کی سامراجی طاقت رہی استعماری طاقت رہی کولونی ازم کا اثر رہا وہاں پر انگریزی بولنے کو آپ بہت بڑی میعرات سمجھتے ہیں تو ہر مغلوب قوم ہر غلام قوم غالب قوم کا اثر قبول کرتی ہے یہ فطرت کا حصول ہے تاریخ کا حصول ہے یہاں سے جب انگریزوں کو بھیج دیا گیا دو سو سال کی جنگ کے بعد زبردست نقصان کے بعد علماء دیوبن نے دالب دیوبن کے موسیسین نے قائم کرنے والوں نے یہ سوچا کہ یہاں کا سب سے پہلا تقاضہ دینی وجود کو باقی رکھنا ہے چونکہ مسجدیں اور مدرسے حکومت کی امداد پر چل دے تھے تو یہ سوچا گیا کہ انجنئر بنانا ڈاکٹر بنانا یہ دوسرے درجے کی ضرورت ہے پہلے درجے کی ضرورت یہ ہے کہ یہاں کے دینی وجود کو سمالا جائے مسجدوں کو مدرسوں کو نکاح طلاق کے مسائل کو تو انہوں نے یہ تے کیا کہ ہمیں اس محاس پر سمالنا ہے سنسکریت پڑھا جاتی تھی دارم دیوبن میں اسٹونومی فلکیات حیعت پڑھا جاتا تھا دارم دیوبن میں لیکن ٹارگٹ یہی تھا کہ مسجد اور مدرسے محراب اور ممبر کے تقاضے پورے ہوں بہت بڑے لوگ تھے بہت اونچی سونچ رکھنے والے تھے لیکن ابتداء انہوں نے یہی مقصد تے کیا کام بڑھتا گیا ایک دو نسل گزری تو مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمت اللہ علیہ نے جامعہ ملیہ کی بنیاد رکھی دارم دیوبن اور علیگر کی بنیاد تقریباً ایک ہی زمانے میں ہیں اور دونوں ایک ہی استاد کے شاگریت بھی ہیں سرسید احمد خان بھی اور حضرت نانوتی رحمت اللہ علیہ بھی علیگر اور دارم دیوبن میں نزدیکیاں کیسے ہوں ملا اور مستر میں نزدیکیاں کیسے ہوں علیگر میں زبردست الحاد تھا فطرت کو خدا مانا جاتا تھا ایتیزم کی ایک الگ شکل تھی اس زمانے میں اکابر نے محنتے کی جامعہ ملیہ کی بنیاد دہلی میں رکھی ہے حضرت شیخ علین رحمت اللہ علیہ نے موجود ہے ہر جگہ پر لکھا ہوا اور حضرت شیخ علین رحمت اللہ علیہ کا جو خطبہ ہے وہ یہی ہے کہ میری ہڈیاں گھل گئی ہیں اور میرا مقصد یہ ہے کہ دیوبند اور علیگر کو اس پلیٹ فارم کے ذریعے سے نزدیک کیا جائے امت کی ضرورت پوری کی جائے حالات بدلتے ہیں تو احکامات بدلتے ہیں ایسا کبھی نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم زیادہ درد مند ہیں پہلے کے لوگ بہت بہیست تھے ہم بہت زیادہ علم والے ہیں وہ لوگ بہت کم علم قسم کے لوگ تھے ایسا نہیں ہے ایسا ہرگز نہیں ہے یا تو ہم نے اپنے آپ کو پورا نہیں پہچانا یا تو ہم نے ان کو پورا نہیں پڑا ہے کم عقیدگی یا بے وزنی جو بڑوں کی آتی ہے ہمارے دلوں میں یا تو اپنے آپ کو پورا نہیں پہچانا یا تو بڑوں کو پورا نہیں پہچانا وہ تو بہت بڑے لوگ تھے سیاست کے میدان میں بھی تاریخی میدان میں بھی عالمی حالات کے واقف رہنے میں بھی صرف اتنا کہا جا سکتا ہے مسلمت مدنی رحمت اللہ حالے فرماتے ہیں شیخ الہین جب ہمیں کوئی ملک سمجھاتے اس ملک کی معاشی صورتحال اس ملک کا ذرعی نظام اگری کلچر سسٹم تو اپنی ہتے لی پر بتاتے کہ فلانے ملک کی بارڈر یہاں ختم ہوتی ہے فلانہ یہاں سے شروع ہوتا ہے فلانے ملک کی سیاسی صورتحال یہ ہے وہاں پر سیاسی پارٹیاں یہ ہیں اپنے اکابر سے نواقفیت نہیں بہت زیادہ مرعوبیت پیدا کر دی ہے زمانے کی چکا چون سے لوگوں کے اندر جب یہ ایک دور گزر گیا ہر زلے میں تقریباً ایسے مدر سے موجود ہے ہر علاقے میں آپ کے ہندوستان میں پڑوسی ملک میں بنگلہ دیش میں خاتر خواہ تعداد علماء کی موجود ہے مدارس کی تعداد موجود ہے حضرت مران خالی صف اللہ صاحب رحمانی بڑے آدمی ہیں اور وہی کہنے کی حمد کر سکتے ہیں کہ جی چاہتا ہے کہ بعض علاقوں میں مدرسوں کے کھولنے پر پابندی آئیت کر دی جائے کیونکہ وہاں کے علاقے کی ضرورت پہلے سے موجود مدارس سے پوری ہو رہی ہے اب مزید مدرسوں کا قیام قائم کیا جانا کسی خاص سبب کے بغیر وہ اکھاڑ پچھاڑ کا ماحول کھچاؤ تناؤ کا ماحول پیدا کرتا ہے گدشتہ تیس سال سے چالیس سال سے اس کی ضرورت زیادہ محسوس کی گئی انیس سو پچھتر میں حضرت علیمیہ ندوی رحمت اللہ علیہ کا بیان موجود ہے مسلمانوں جیسے مسجد بنانے کا ثواب سمجھتے ہو میں کہتا ہوں اللہ کے یہاں جواب دینے کے احساس کے ساتھ اسکول کے بنانے کا بھی اس زمانے میں ثواب ہے بہت سارے ملفوظات ہیں اکابر کے متوجہ کرنے کے لئے اپنی اسکول قائم کی جائے اس ملک میں گدشتہ ستر سال سے جو ایڈوکیشن سسٹم رہا وہ کہا جاتا ہے کہ سیکولر رہا حقیقت میں عیسائی رنگ لیا ہوا تھا کیونکہ لارڈ میکالے نے بنایا جغرافیہ سب کچھ لکھا جائے لیکن مکہ مدینہ مزدید اقصہ حجاز کا تذکرہ کبھی نہ کیا جائے ہسٹری کے نام پر سب کچھ لکھا جائے تادمہل بھی لکھا جائے ٹاورز بھی لکھے جائے لیکن خلفہ راشدین عظیم انسانوں کا تذکرہ نہ کیا جائے کیپیڈلیزم کا تذکرہ ہو سوشلیزم کا تذکرہ ہو انٹرسفری بینکنگ سسٹم کا تذکرہ نہ ہو اسلامی معیشت کا تذکرہ نہ ہو سوشل پڑھایا جائے اسلام سے پہلے کے مختلف تہذیبوں کی سماجی زندگی کو پڑھا جائے لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انسانیت کا سب سے بہترین سماج سب سے بہترین سماج ہے آپ نے جو تعمیر کیا اس سوشل کا تذکرہ نہ کیا جائے اس سماج کا تذکرہ نہ کیا جائے ستر سال سے ایسا ہی ہوتا رہا اس کو گوارہ بھی کر لیا گیا کیونکہ آنے والا طالب علم بہت زیادہ ملحید یا مشرق نہیں بن رہا تھا گنجائش تھی سیلبس کے بنانے کی خود ڈیزائن کرنے کی تو آپ نے سیلبس بھی ڈیزائن کر لیے گئے اپنی کتاب بھی چھاپ لی گئی لیکن گدشتہ جو نئی ایڈوکیشن پالیسی آئی اور نافذ ہو گئی چار سو دس صفحات میں اور کھل کر اس میں ہندوستانی ثقافت انڈین کلچر کے نام پر پورے شرق اور کفر کو داخل کر دیا گیا رگ و پہ میں پھیلا دیا گیا اس کے بہت سے پہلو ہے گیتہ کا داخل کیا جانا یہ تو ایک بہت چھوٹا حصہ ہے گیتہ کے داخل کیے جانے پر آپ زیادہ حساس بھی بن جائیں گے لیکن ایسا ہی ہے ایک دوست نے آ کر مثال دی کہا کہ مرنہ ایک مینڈک وہ ہے جو برطن میں ڈال دیا گیا اوپر سے گرم پانی ڈال رہا ہے پھودکنے کی کوشش کرے گا نکلنے کی کوشش کرے گا لیکن ایک مینڈک وہ ہے جو پانی میں پہلے سے ہے اور آہستہ آہستہ اس کو گرم کیا جا رہا ہے جان نکل جائے گی بچنے کی کوشش نہیں کرے گا تو بتدریز جو پلایا جاتا ہے اس کا اثر بہت دنوں کے بعد ہوتا ہے احساس بھی بہت دنوں کے بعد ہوتا ہے تعلیمی نظام کو کبھی بھی سرسرین نہیں لیا جانا چاہیے ہر ملک کا ایڈوکیشن سسٹم آئندہ آنے والی نسل کا ذہن بدلتا ہے دل بدل جائیں گے تعلیم بدلنے سے حضرت علیمیہ کے کئی بیانات کا عنوان ہے دل بدل جائیں گے تعلیم بدل جانے سے پوری تاریخ میں جہاں پر بھی جونو سائیڈ جہاں پر بھی نسل کشی جہاں پر بھی دشمن نے قتل عام کرنا چاہا ہے پہلے اس نے ایڈوکیشن سسٹم کو بدلا ہے کمال اتا ترک نے ترکی میں سوہ چھے سو سال کی خلافت آپ کبھی سوچئے سوہ چھے سو سال کی خلافت آدھی سے زیادہ دنیا کیا جہو جلال تھا آپ کا کیا شان و شوکت تھی آپ کی پاسپورٹ ویزے کے بغیر آدھی سے زیادہ دنیا کا سفر مخلوط نظام کا کوئی تصور میں ترکی میں ایک جگہ پر ہمیں بتایا گیا وہاں پر ایک انجینئر گزرائے اس نے مینار بنایا وہ مینار میں کمال یہ ہے کہ عورت کے جانے کا راستہ لگ ہے مرد کے جانے کا راستہ لگ ہے اس نے اس مینار کی تن جگہ میں بھی مرد اور عورت کا انٹرنس اور اس کے جانے کا راستہ الگ بنایا مخلوط نظام اور کو نظام سے کتنا بچایا گیا ہے کیا فلم انڈسٹری کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی کیا سودی نظام کے بغیر دنیا نہیں چل سکتی سوہ چھے سو سال چلا کر بتایا گیا آپ کو کہ سود کے بغیر دنیا چل سکتی ہے ہتیار بیچے بغیر دنیا چل سکتی ہے فسادات کرائے بغیر دنیا چل سکتی ہے دوسری اقوام پر زیادتی کے بغیر دنیا چل سکتی ہے اگر وہ کم ظرفی جو آپ کے اندر ہے اگر اس قوم کے اندر وہ کم ظرفی ہوتی تو دوسری قوم اس ملک میں باقی ہی نہیں رہتی اتنے فسادات جو اس ملک میں ستر سال میں ہوئے ہیں اگر اتنے فسادات سات سو سال میں ہو جاتے تو دوسری کوئی قوم باقی نہیں رہتی لیکن ہمارا مذہب اس کی اجازت نہیں دے گا ہماری سیرت اس کی اجازت نہیں دے گی مصطفی کمال اتا ترک نے سب سے پہلے نظام سمالنے کے بعد خلافت کو تو ختم کر دیا گیا عبدالحمید ثانی کو قید کر دیا گیا مصطفی کمال اتا ترک نے زبان کو بدلا ہے دیکھئے جو پرانی ترکی زبان ہے وہ فارسی اور عربی کے قریب ہے تو رائٹنگ اسٹائل اور رسم الخط کا اثر کتنا ہوتا ہے اردو کو آپ گجراتی حروف میں لکھ رہے ہیں ہندی کو آپ رومن اسکریپ میں لکھ رہے ہیں خط بدل دینا رائٹنگ اسٹائل بدل دینا کوئی سادہ سیدھا قسم کا قدم نہیں ہے تو اس نے ترکی زبان بنائی نئی زبان بنائی یہ زبان انگریزی زبان کے حروف سے زیادہ قریب ہے ایک پوری تاریخ پڑھنے کی کہ عثمانی زبان عثمانی زبان عربی اور فارسی کے قریب والی زبان کی حروف بہت زیادہ تھے اس کی ڈکشنری بہت بڑی تھی اس کی ڈکشنری کم تھی اس کے حروف کم تھے رات تو رات آپ نے نوٹ بندی کا زمانہ دیکھا تو اس لئے اس کی مثال دی جا سکتی ہے رات تو رات اعلان ہو گیا کہ آج سے عثمانی زبان نہیں چلے گی ترکی زبان چلے گی پورے پڑے لکھے انپڑ ہو گئے پورے علماء انپڑ ہو گئے جتنی کتابیں جتنی لیبریریاں تھی پوری ناقبل استعمال ہو گئی سیاسی نظام کا اثر ہوتا ہے سیاست کو دین کا حصہ نہ سمجھنا سیاسی ذمہ داریوں سے لا تعلق رہنا ملکی حالات کے بارے میں جواب دہی کا احساس کا نہ ہونا زبردست قسم کا جرم ہے آپ کا آپ کی خانقہیں باقی نہیں رہیں گی آپ کے مدر سے باقی نہیں رہیں گے آپ کی تبلیغی جماعت کی نقل و حرکت باقی نہیں رہے گی اگر ہم نے اپنے آپ کو ملکی حالات سے اپنے دائرے کے باہر کے حالات سے لا تعلق رکھا ہے زبان بدل دی گئی زبان بدلنے کے بعد جو بہت سارے کام ہوئے خلافت کے تذکرے کو خلافت کی تاریخ کو خلافت کے نام و نشان کو مٹا دیا گیا اعلان کر دیا گیا کہ اگر ہم یورپ کے لوگوں کا ڈریس پہنیں گے تو ترقی ہوگی ان کی ٹوپی پہنیں گے تو ذہن و دماغ درست ہوگا اب تک ہم رجات پسند تھے اب تک ہم روایت پسند تھے اب تک ہم پرانی دنیا میں تھے اب ترقی کا دور شروع ہوگا مصطفیٰ کمال عطا ترک نے محنت کی اور اس کے مطابق تقریباً ستہ سی سال اثر رہا نجم الدین اربکان پھر ان کے سلسلے میں نجم الدین اربکان کے محنت کا نتیجہ طیب رجب اردوغان اور ان کی پوری پارٹی اس کی پوری تاریخ ہے نظام تعلیم کی اہمیت دس سال میں وہ ذہن آ جائے گا جو ذہن اس نظام تعلیم نے بنایا ہے اردو سے نواقف ہو جائیں گے آپ آزاد یونیورسٹی ہے ہمارے پاس وہاں پر تاریخ مدون کرنے والے لکھنے والی کمیٹی کو کہا گیا کہ مغلیہ سلطنت کے سات سو سالہ دور کو حضف کر کے ہندوستان کی تاریخ کو لکھو تو ذمہ دار کمیٹی کے انہوں نے کہا سات سو سال کے دور کو میں نکال دوں گا تو تاریخ میں رہے گا کیا کسی اور کو ذمہ داری دو میں یہ کو ذمہ داری پوری نہیں کر سکتا ہندو مسلم کے تناظر میں نہیں میں لکھوں گا کہ آپ کے ملک کی تاریخ میں یہ سب واقعات ہیں جو ہر جگہ پر ہو رہے ہیں کتابوں میں جو چیز چھپکے آ چکی ہے منا خالد بیگ ندوی صاحب پورے کٹنگ بتاتے رہتے ہیں ایکسرسائز جو کچھ اس میں دی جاتی ہے سب بتاتے رہتے ہیں کہ لکھ کر لائیے یوگا کرنے سے آپ کی روحانیت میں کیا ترقی ہوئی آپ کے آس پاس کتنی چیزوں کی پوجہ ہوتی ہے آپ نے اپنے درزگاہ کے ساتھی کو راکی باندی ہے یا نہیں باندی ہے اور بہت ساری مشرکانہ رسومات اور مشرکانہ نعرے اب آپ حضرات کے باس جو واقعہ پیش آیا ہے اصل تو اسکول کے ذمہ داروں کو اپنے تجارتی مفادات اور بزنس بینفیٹ سے ہٹ کر اس موضوع کو سوچنا چاہیے میں چند پیسوں کے لیے اپنی نسل کے ایمان کا سعودہ نہیں کر سکتا اور دوسری بات یہ ہے اب سیلیبس اور سسٹم آپ کے ہاتھ میں نہیں رہا لیکن ٹیچرز آپ کے ہاتھ میں ہیں تو آپ کے ٹیچرز کو میرے علم کے مطابق پورے ہندوستان میں میرے علم کے مطابق کہیں پر بھی پہلے ٹیچرز کو مسلمان بنانے کی کوشش نہیں کی جاتی داعی بنانا تو بہت آگے کی بات ہے کہ ان کو پہلے غلط پڑھایا جائے پھر اس کے بعد صحیح پڑھایا جائے ان کو پہلے ٹیپو سلطان قاتل تھے پہلے پڑھایا جائے پھر ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کے غیر مسلموں کے ساتھ تعلقات یہاں تک کہ ان کی لاش گری ہے دائیں بائیں ہندو فوجی عورتوں نے آخری سانس تک ان کو بچانے کی کوشش کی ہے اور انگزیب رحمت اللہ علیہ شیواجی مہاراج تاریخ کا ایک واقعہ شیواجی مہاراج چھوٹی ذات سے تعلق رکھتے تھے شیواجی مہاراج کو جب تخت اقتدار پر بٹھایا گیا اس زمانے کے برہمن نے خود بائیکار کیا شیواجی مہاراج کی جنگ اور انگزیب رحمت اللہ علیہ سے اسلام اور کفر کی نہیں تھی سیاسی رساکشی کی تھی ہمارے پورے علاقے میں گاؤں کے انٹرنس پر امبیٹ کر کا پتلا تھا پورے تلنگانہ میں اب شیواجی مہاراج کے مجرد سمیں ہے تو شیواجی مہاراج کی تصویر کو اپنی نمائندگی کے طور پر استعمال کرتے ہیں اپنی مذہبی شدت پسندی کی ترجمانی کے طور پر استعمال کرتے ہیں شہروں کے نام کا بدلنا معمولی واقعہ نہیں ہے ان مجسموں کا بدلنا معمولی واقعہ نہیں ہے دستور پر سے اعتماد کے اٹھا دینے مسلمانوں اور اسلام کی عظیم مؤثر شخصیات کی شبیح کو بگاڑ دینے ان کی تصویر کو مس کر دینے اصل جو شکست کھا جاتے ہیں جو بہت زیادہ بوکھلاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں جب ویسی شخصیات تیار کر نہیں پاتے ہیں تو پھر اس کو بھونکنے لگ جاتا ہے آدمی کمی نکالنے لگ جاتا ہے تعانی دینے لگ جاتا ہے یہی حال ان سب شخصیات کے ساتھ چن چن کر کیا گیا ہے گدشتہ کے الیکشن میں اس سے پہلے کے الیکشن میں ان فرقہ پرست تنظیموں کے نمائندوں نے جس زلے کا بھی سفر کیا ہے آپ اس زلے اور ڈسٹرک میں کیے جانے والے بیان کو سنیے تین ہزار سالہ تاریخ کو کریت کر گفتگو کیے ہیں اگر وہ احمد آباد آتا ہے تو محمود بگڑا کے خلاف جو تیز زبانی ہو سکتی ہے وہ کرنا ہی ہے تاریخ کے سلسلے میں ان اتار چڑاؤں کے سلسلے میں تیچر ٹریننگ آپ اگر بات کریں گے سیلبس بنانے کی بات کریں گے اپنی کتابیں تیار کرنے کی بہت لمبا بجٹ ہے بہت لمبا وقت ہے تو سب سے پہلا کام اپنی نسلوں کو بچانے کا یہ ہے کہ اپنی ٹیچرز کی ٹریننگ دی جائے ان کو باشعور کیا جائے ایک دو چار دن اسکول بند کر کے جو گفتگو آپ سے ہو رہی ہے وہ گفتگو ان سے کروائی جائے اس سلسلے میں جو کتابیں لکھی جاری ہے وہ کتابیں ان کو دی جائے ارتداد اس کے بغیر نہیں تھمے گا ایک ارتداد ہے جو تعلیمی پالیسی کے ذریعے سے آ رہا ہے اور دوسرا ارتداد ہے جو آپ کی مخلوط تعلیم کے ذریعے سے آ رہا ہے مکتبی نظام کے نہ ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے ہمیں حکومتوں سے ٹکرانا نہیں ہے ہمارے پاس یہ ذابطہ تیہ ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے حضرت مجدد الفثانی رحمت اللہ علیہ نے بہت ہی بتدریج پچاس ساٹھ سال محنت کی ہے تب جا کر حکومت کی کرسی پر آنے والے بدلے ہیں یہ نئی تعلیمی پالیسی ایک دو الیکشن میں نہیں بن گئی ہے ستر سال سے محنت ہے جیسا کہ منا سجاد صاحب فرماتے ہیں کہ آج سے سو سال پہلے ناکپور میں ایک جماعت بیٹھتی ہے آج سے سو سال پہلے یورپ کے ملک میں چند یہودی بیٹھتے ہیں تیہ کرتے ہیں کہ مجھے اسرائیل بنانا ہے تیہ کرتے ہیں کہ ہمیں ہندو راستر بنانا ہے پھر اس کے بعد منصوبے اس کے بعد منحس القوم وہی نصب العین بنا لیا جاتا ہے اس کے جوان اس کے بوڑے اس کے مرد اس کی عورتیں اس کے ریٹائرڈ اس کے ملازم اس کی فلم انڈسٹری اس کی صحافت سب صلاحیتیں جھونک دیتے ہیں تب جا کر یہ خواب پورا ہو رہا ہے صرف وقتی مشوروں سے یہ خواب پورا نہیں ہوا ہے ٹیچر ٹریننگ کا انتظام ہونا چاہیے اور ایک ایک جزیہ بہترین موقع ہے توحید کی اہمیت کفر کی بےعقلی توحید کی اہمیت کفر کا بوداپن سمجھانے کا بہترین موقع ہے جو بیان پہلے ہمیں کرتے ہوئے جھجک رہتی تھی اب وہ بطور جواب کے پوچھے جانے سوال پوچھے جانے والے سوال پر کیا جا سکتا ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہ زندگی کے کمالات میں کیا سناوں لیکن اب پوچھا جا رہا ہے کہ کم عمری میں نکاح کیسے ہو گیا اب موقع ہے کہ پوری تیاری کے ساتھ میں بھی مطمئن ہو کر سمجھاؤں میں بھی مطمئن ہو جاؤں پھر آنے والے کو سمجھاؤں کتنا بڑا عجوبہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہو کہ آج خدا کے پیدا ہونے کا دن ہے جنم بھومی ہے خدا کے پیدا ہونے کا دن ہے خدا کے پیدا ہونے کی جگہ ہے خدا کو دودھ پلا جائے گا خدا تھک گیا ہے اس لئے زیارت کا موقع چوبیس گھنٹے نہیں رہے گا فلانے دو گھنٹے زیارت کے لئے ختم کر دیے جائیں گے تاکہ خدا آرام کر سکے ہم کسی کی تنقیص نہیں کر رہے ہیں ہم سنا رہے ہیں کہ ایک قوم کا نظریہ یہ ہے اور ہم سنا رہے ہیں کہ قرآن کا نظریہ یہ ہے تقابلی مطالعہ ہونا چاہیے ہر ایک کو اپنے مذہب کا پورا تعرف کروایا جانا چاہیے اور ہر ایک کو آزادی ہے کہ جہاں اسے سمجھ میں آئے وہ اس کو قبول کر لے مروبیت کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور دوسرے کے مذہب کو گالی دینے کی بھی ضرورت نہیں ہے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ دوسرے کے مذہب کو گالی دی جائے عیسائیت نے کبھی کے میدان چھوڑ دیا عیسائی دعوت کی بنیاد پر کم چل رہے ہیں امداد کی بنیاد پر زیادہ چل رہے ہیں عسکری بنیاد پر زیادہ چل رہے ہیں سیاسی بنیاد پر زیادہ چل رہے ہیں ورنہ ما رحمت اللہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ کی کتاب اظہار حق کے بارے میں ایک پادری نے کہا تھا کہ جب تک یہ کتاب زمین پر ہے عیسائیت زندہ نہیں ہو سکتی ہے کھڑی نہیں ہو سکتی ہے جب تک کہ یہ کتاب زمین پر ہے تو دیگر مذہب کا تعارف ہونا چاہیے اور پھر اپنے طلبہ کی ذہن سازی بہتی محتاط انداز میں سلیقے کے ساتھ اعتدال کے ساتھ شریح حدود کا لحاظ کرتے ہوئے قانون اور سماج کی پوری رعایت کرتے ہوئے جرعت اور حکمت کے ساتھ مقابلے کے لئے تیار کرنا چاہیے اور اس تیاری کے بغیر آنے والی نسل کے ارتداد کو روکا نہیں جا سکتا ہے نہیں روکا جا سکتا ہے مصطفیٰ کمال اتا ترک کی اس محنت کے نتیجے میں آئندہ جو دور آیا ہے ڈاڑی پر پابندیوں کا توپی پر پابندیوں کا سولیوں پر چڑھایا گیا تہخانوں مدر سے چلے کھیتوں میں جا کر بچوں کو پڑھایا بکریاں چراتے ہوئے بدیعظمہ سعید نورسی کو پوری زندگی ڈاڑی رکھنے کا موقع ہی نہیں ملا بیس سال جیل کے اندر رہے اور دسیوں اس قسم کے عقابر ہیں جہاں پر بھی اس قسم کے واقعات ہوئے ہیں رشیہ کے چودہ ملکوں میں کمیونیزم نے جو بھی ستم ڈھایا ہے اسی طرح کے انداز کو لے کر اللہ تعالی ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے اس سلسلے میں خود کو بھی درد مند ہونا چاہیے دوسرے ساتھیوں کو بھی حساس بھی ہے مرعوبیت کے بغیر پوری احتیاط کے ساتھ پورے احتمام کے ساتھ اس فکر کو بڑھا جانا چاہیے اللہ کرے کہ یہ کوشش کامیاب ہو جائے باراور ہو جائے وسیع سے وسیع تر پیمانے پر اللہ تعالیٰ اس آواز کو پہنچا دے وآخر دعوانان الحمدللہ رب العالمين